نواز شریف موٹی پارٹی کے کارکون کو استعمال کیا گیا یاد رہے کہ لاہور کے تھانہ شہدرہ میں رات کے دو بجے بدر رشید خان ہیرہ کی درخواست پر نواز شریف وزیراعظم آزاد کشمیر اور تین سابق جرنیلوں سمیت لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کیس جس بندے کے نام سے درج کروایا گیا وہ تحریک انصاف کا تنظیمی احدیدار اور ریکارڈ یافتہ ملزم ہے بغاوت کے مقدمے کا مدعی بدر رشید خان ہیرہ لاہور میں پی ٹی آئی یوت فنگ راوی ٹاؤن کا صدر ہے جبکہ بدر رشید پر اقدام قتل ناجائز اسلحہ اور کارے سرکار میں مداخلت کے مقدمات درج ہیں بدر رشید کے بارے میں حقائق سامنے آنے پر نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ اب پتہ چل گیا ہے کہ رات کو دو بجر لیگی قیادت کے حلاف بغاوت کا مقدمہ درج کروانے والا شخص بدر رشید بنیادی طور پر ایک پروکسی تھا جس نے حکومتی امام پر بغاوت کے مقدمے کے اندراج کی درخواست دی اس مقدمے کے اندراج میں حکومتی مداخلت کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ بغاوت کا کیس ریاست کی اشیر بات سے ہی دائر ہو سکتا ہے کسی فرد کی جانب سے نہیں واضح رہے کہ لاہور کے شاہدرہ تھانے میں نواز شریف، مریم نواز اور پارٹی کی سینئر قیادت کے خلاف درج ہونے والی ایف آئی آر میں اقداری اور ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور سائیبر کرام ایکٹ پیکا کی دفعات سمیت مجموعی طور پر بارہ دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں درخواست گزارنے موقف اپنایا ہے کہ نواز شریف پاکستان کی عالی عدالتوں سے مجرم قرار پائے جا چکے ہیں اور انہوں نے گزشتہ ماہ 20 ستمبر کو حضب اقتلاف کی سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اور یکم اکتوبر کو اپنی پارٹی کے اجلاس میں کی گئی تقریر میں نہ صرف ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی بلکہ عوام کو بغاوت پر اکسایا بدر رشید نامی شخص کے مطابق پاکستان کے دو سابق وزیر آزم، آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر آزم، سینٹ میں قائد حضب اقتلاف، قومی اسمبلی کے سابق سپیکر، سابق ڈیپیٹی سپیکر، دو سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ، سابق وزیر خزانہ اور خیبر پختونخواہ کے سابق وزیر آلہ اور گورنر جبکہ سولہ سے زائد سابق وزیر آزم اور پاک فوج کے تین روٹائر لیفٹنٹ جنرلز بغاوت کے مرتقب ہوئے ہیں تاہم اب حقیقت احوال سامنے آئی ہے کہ نواز صریف کے خلاف غداری کے مقدمے کا مدعی خود کریمینل رکارڈ یافتا ہے بدر رشید پر اقدام قتل ناجائز اسلحہ اور قارے سرکار میں مداخلت کے پانچ مقدمات درچ ہیں پولیس کے مطابق بدر رشید تحریک انصاف کے جانب سے یوسی چیئرمین کا الیکشن بھی لٹ چکا ہے اور بعض مقدمات میں گرفتار بھی ہوا بدر منیر کی گورنر پنجاب چہدری محمد سرور، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد، سابق چیف جسٹس پاکستان، جسٹس ساکیب نصار سمیت کئی پی ٹی آئی راہنماؤں کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر موجود ہیں اس حوالے سے ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ شاہدرہ میں مقدمہ ریاست کے کسی ریاستی ادارے کی جانب سے درج نہیں ہوا بلکہ ایک شہری بدر رشید کی درخواست پر درج کیا گیا اور اگر ثبوت ملے تو کارروائی بھی ہوگی انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا خیال رہے کہ اس سے قبل حکومت کی جانب سے لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے اندراج سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا تھا پانچ اکتوبر کے روز وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہری نے ٹویٹر پر سینئر صحافی حامد میر کے ٹویٹ پر رد عمل میں کہا تھا کہ وزیراعظم کو اس ایف آئی آر کا کوئی علم نہیں تھا جب میں ان کے علم میں لائے کہ اس طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس میں نواز شریف اور دیگر لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے تو وزیراعظم عمران خان نے اس پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا فواد چوہری نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کارروائی ڈالنے کے لیے ایسا کیا ہو تاہم اب سامنے آیا ہے کہ کارروائی ڈالنے والا کوئی اور نہیں تحریک انصاف کا ہی متحرک پارٹی کارکون ہے تاہم دوسری طرف گورنر پنجاب چوہری سرور کے ساتھ تصویر کی موجود کی کا باوجود گورنر پنجاب نے نون لیگ کے قائدین کے خلاب مقدمے کے مدعی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والوں کا تصویر بنانا معمول کی بات ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز سابق فضیر اعظم نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے قیادت کے خلاب بغاوت کا مقدمہ لاہور کتانہ شاہدرہ میں درج کیا گیا تھا دبکہ حکومت نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا تازہ اطلاعات کے مطابق مدعی مقدمہ کے گھر پر تعلی لگے ہوئے ہیں اور اسے استعمال کرنے والوں نے اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے تاکہ باوقت ضرورت اسے سامنے لائے جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے